جمہو کشویر میں کانگریس کے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ شروع ہو گئی ہے جمہو میں یاترہ کے آغاز کے موقع پر جے کے پی سی سی کے صدر وقار رسولوانی قومی لیڈر بی اے سو لنکی اور دیگر سینئر لیڈران موجود رہے بڑی تعداد میں کانگریس کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈران نے کہا کہ یاترہ کے دوران موڈی حکمت کی مبینہ ناکامیوں کو بے نقاب کیا جائے گا راہل گاندی کی بارہ جوڑو یاترہ کے بعد کانگریس نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑا یاترہ شروع کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سینئر بارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں رامنبالہ ہیں اور سینٹر سے بارہ سنگھ سولنکی آئے ہیں اور بہت سارے اور وقار رسولوانی جو ہے سٹیٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہیں سب سے پہلے میں بارہ سنگھ سولنکی سے پوچھوں گا سر یہ جو ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ آپ نے شروع کی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس دیش میں جو حالات رہے ہیں جس کے دیش کے سبھی لوگوں میں ایک پرکار کا سٹریس ٹینشن مہنگائی کی وجہ سے بے روجگاری کی وجہ سے اور سب طرح سے جو ہوا تو ہمارے پریئے نیتہ راہل جی نے سوچا کہ دیش کے لوگوں کو جوڑ کے ہی اس مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے شانتی اور امن ہو سکتا ہے اور اسی لیے انہوں نے کنیا کماری سے شروع کر کے قریب قریب چار ہزار کلومیٹر کی یاترہ کشمیر جمہو کشمیر تک کی تائی کی لوگوں نے بڑا بہت اچھا پیار دولار دیا ان کو لاکھوں کی سنخیہ میں لوگ جڑے اور پورے دیش میں ایک ایسا واتر ہوا کہ ان کا جو سندیش رہا کہ نفرت چھوڑو بھارت جوڑو اس بات کا سب نے سواگت کیا اسی بات کو پورے دیش میں لے جانے کے لیے ہر راجی میں کانگریس پارٹی نے راہل جی کی نتلتو میں یہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں کا کارکرم تر کیا ہے یہ پردیش ایترش وکاروسولوانی سے بات کریں گے لوکل ایشوز کیا ہیں جس پر یہ فوکس رہے گا جگہ سلنکی صاحب نے کہا ایک تو راہل جی کی یاترہ جو کنیا کماری سے کشمیر تک بھارت جوڑنے کے لیے تھی جو نفرت پھیلائی گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے تھی اور وہ ہمارا پرائم ایجنڈا ہے اس ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں کا بھی جو نفرت پھیلانے کا ختم کرنے کا کام راہل جی نے کیا وہی نفرت ختم کرنے کا کام اس ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں یاترہ کا بھی ہے بے روزگاری کی جو آواز ہم نے اٹھائی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے جو بے روزگاری دن بہ دن بڑھ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی ہمارا اجنڈہ رہے گا اور تیسرا جو مہنگائی ہے جیسے جو بھی تین اجنڈے بھارت جوڑوں کے تھے ابھی دیکھئے آپ کچھ دن پہلے گیس رینڈر کا پچاس روپے دام بڑھا ہم چاہتے ہیں مہنگائی ختم ہو بیروزگاری ختم ہو اور دیش میں ایک محبت کا واتورن قائم ہو جو بی جے پی نے نفرت پھیلائی ہے وہ ختم ہو جائے جو کانگریس کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ مددے بہت سارے ہیں ان مددوں کو اٹھائے جائے گا اور پندرہ دن کا جو یہ کارگرام ہے اس میں جو لوکل مددوں کے ساتھ ساتھ جو نیشنل مددے ہیں ان کو بھی اٹھائے جائے گا اور کانگریس کی کوشش ہوگی کہ سرکار کو ان مددوں کے طرف دیان آکرشت کیا جائے کیامرہ میں صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بارٹ نیوز ایٹین جمہو پارٹی ہیڈکوارٹر ڈوڈا میں اسمبلی حلقہ ڈوڈا بودھ نمبر باون کو مضبوط بنانے کے لیے ورکشاپ کا انقاط کیا گیا جلاس میں یو ٹی جمہو کشمیر میں بی جے پی کے نائب صدر شکتی راج پریہار کے ساتھ پالیمانی حلقے کے جنرل سیکریٹری تنظیم وپن شرمہ زلہ صدر بی جے پی ڈوڈا وی جے مہن تھاکور سابق ایمیلے بھدروہ اور انچارڈوڑا حلقے باون دلیپ سنگھ پریہار ڈی ڈی سی چیئرمین دھنتر سنگھ کوتوال نے شرکت کی جلاس میں بودھ کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا شکتی راج پریہار نے میٹنگ سے خطاب کیا انہوں نے شکتی کیندر کے تمام انچارجز اور ممران کو زمینی سطح پر کام کرنے کا مشورہ دیا انچارجوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ ہر ایک بودھ کا دورہ کریں اور بودھ میٹنگ منعقد کریں سرل ایپ پر کارکنوں کا ریجسٹریشن بھی کیا گیا آج کا جو مین جو مقصد ہے اس کاری شالہ کا اس ورک شاک کا جو مین اور دیش ہے کہ ہم اپنے بودھ کو مضبوط کریں لقش ہمارا ہو کہ پچائد سنے کے پارلے میں تک بھارتے جنتہ پارٹی ہی ہو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کبھی لقش پتم ہونے والا پروسس ہے آج کے بعد پچاس آب کے بعد بھی جاتا نہ ہوگا وہ بھی ڈیویلمنٹ پر لڑا جائے گا جو پردھان منطری جنہیں گھار کی صفقہ ساتھ صفقہ وکاس وکاس کی ہی تو لڑائی ہوگی آگے اور آج کسی کو سرک ملی ہے سکول ملا ہسپیٹر لیکن کچھ میں سے دیمانے بڑھتی جائیں گے وہ کام ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے ہم کہیں پچھ رہے ہیں کہیں اگر کوئی کام نہیں ہوا ہے وہ بھی ہمارا ٹارلٹ ہوگی اور کس طریقے سے اپنے کام کروائیں لیکن جب پارٹی سنگٹر مضبوط ہوگا جب آپ کی سرکار ہوگی تو وہ کام کروانے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے بی جے پی الیکشن کے لیے تیار ہے اور آنے والے الیکشن میں بی جے پی جمہ کشمیر میں پچاس سٹے جیت کرائے گی ان باتوں کا اظہار بی جے پی کے ترجمان اور سینئر لیڈر الطاف ٹھاکو نے اپنے ترال دورے کے دوران کیا انہوں نے بتایا کہ اب لوگ بی جے پی کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں جمہ کشمیر میں بی جے پی کا چیفٹ منسٹر ہوگا بارتیا جنتہ پارٹی الیکشن کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور پچاس پار کا جو آقڑا ہے وہ بارتیا جنتہ پارٹی اس پر مسلسل کام کرے اور بارتیا جنتہ پارٹی جس طرح نارستیسٹ کی جس چاہے ترپور ہو ترپورا ہو ناغالینڈ ہو یا میگیلیوں میں جس طرح وہاں انہوں نے اپنے جیت کے جنڈے گاڑے اور وہاں جو کرسچن کمیونٹی میں جاتی ہے اس کمیونٹی نے وہاں بی جے پی کو ووڈ دیا اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ کوئی طبقہ بھی بھی سے دور نہیں چاہے مسلمان ہو ہندو ہو سیکھو عیسائی ہو جین ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کو بارتیا جنتہ پارٹی ساتھ لے کے چلنے والی اور جو ہمیں اب تک لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کا جو مسلمان ہے جمہو کشمیر کی جو میجارٹی ہے وہ بارتیا جنتہ پارٹی کو ووڈ دے کے پچاس پار کا جو نعرہ ہم نے دیا ہے اس کو پار کرنے میں اور اس کو اس حد تک لیول دے رہنے میں اپنا رول آدھا کر کے اور یہ میں ڈینکے کی چوٹ پر کیا رہا ہوں بارتیا جنتہ پارٹی پچاس پار کا نعرہ پورا کرے گی اور ان بارتنے والی جو اریجنل پارٹیز ہے جو بارتنے والی سیاست کرتی ہے جو بوٹوں کو بھی مذہب کے نام پر دیکھتی ہے ان کو نکار دے گی کشمیر سکھ سنگت کا ایک روزہ کنونشن جمعوں میں منعقد کیا گیا اس کنونشن میں کمیونٹی کے سر کردہ شخصیات نے شرکت کی کنونشن میں کمیونٹی سے مطالق مختلف مسائل پر بات کی گئی جے پی سنگھ آئی جی ریٹائیڈ نے بطور مہمان خصوصی کنونشن میں شرکت کی اور کیپٹن بانا سنگھ بطور مہمان عزازی شریک رہے کشمیر سکھ سنگت کے چیئرمین ڈاکٹر دنوند سنگھ نے کہا کہ سکھ برادری ہر سال درپیش مسائل کے حل کے لیے جمع ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کمیونٹی وادی میں دہشتگردی کا یکسہ طور پر شکار ہے لیکن پیکجز اور دیگر تحفظات سے محروم ہیں انہوں نے سکھ برادری کو معاشی اور سیاسی طور پر ترقی دینے کے لیے پی ایم پیکج ایمپلائیمنٹ اور اسیمبلی میں ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا یہ کشمیر سکھ سنگت کی فانڈیشن جو ہے تقریباً بیس بائی سال پہلے رکھی گئی تھی مائیگریشن سے پہلے یہ سوچ بنی تھی کہ اگر ہم لوگوں میں بھی کچھ ایسی حفظہ تفریح ہوتی ہے یا مائیگریشن کی کوئی بات ہوئی ہے یا ہوئی نہیں ہے وہ تو ہم ان کے لیے کیا کچھ کریں ابھی وہ بنتے بنتے اسٹیٹویشن پہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کے لیے سوچ رہے ہیں مائیگریشن کی بیوغات کر رہے ہیں جو پیکج باقی والوں کو ملا ہے باقی کی برادری باہیچارے کو ملا ہے وہ جو سکھ وہاں پر سفر کیا جنہوں نے ان کو کیوں نہیں مل رہا ہے اس کے لیے ہم اپنے سارا باہیچارہ کٹھا ہوتا ہے ڈیلیگیٹس بھی آتے ہیں کشمیر سے اور وہ اپنے درد کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری بات سننی چاہیے مائیگرنٹس کے لیے جو بارت سرکار نے ایک پراؤدان رکھا ہے کہ دو سیٹیں ان کو ایم ایل اے کی دے کر ان کو پلٹیکلی اپ لفٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اس میں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دونوں کمیونٹیز سفرورز ہیں اور دونوں کمیونٹیز کو ایکومڈیٹ کرنا چاہیے پلٹیکلی دونوں کو نومینٹ کیا جانا چاہیے کشمیری پندیت اور ایک کشمیری سکھ بکاز بوت کمیونٹیز آر ایکولی سفرورز اور دونوں کی کلنگز ہوئی ہیں کشمیر پراؤد میں